خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن چاریوں اور ان کے پریواروں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نیجی اسپتائلوں کے ایسوسیشن نے کہا ہے کہ ان کا سرکار پر قریباً دو ہزار کرو روپے کا بقایا ہے اس پورے معاملے پر بھگت ہاؤسپیٹل کے سبھاگار میں ایک کانفرنس کا آئیوجن کیا گیا جس میں ڈاکٹر بھگت کے علاوہ ایسوسیشن کے مہانی دیشک ڈاکٹر گردھر گیانی ریٹائیڈ آفیسرز و کچھ انہیں ڈاکٹرز موجود رہے ذرا دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ ورکنگ ہو رہی ہے یہ دو ہزار چودہ کے ریٹ پر ہو رہا ہے اور جب دو ہزار چودہ کے ریٹ ڈیسائیڈ ہوئے تھے تو یہ تیہ ہوا تھا کہ دو سال میں ان کو ریوائز کریں گے جب یہ کرس ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا میں پھر یہ ایک ہی بیر پاس option بچتی ہے کہ جب منی نہیں آرہا ہے جو کیش پیشنٹ ہے میں ان کو سرویس دے پاؤں گا جو کریڈٹ کے میں ان کو نہیں دے پاؤں گا اب تب سے ہم دیکھ رہے ہیں پانچ دن تو کیا پانچ مہنے میں بھی پیمنٹ نہیں آرہا ہے ان کا فرض تھا کہ ہر سال اپنا ٹائم بھی ان کو پی کرتے رہتے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو منسٹری آف ہیلتھ یو ٹی آئی اینڈ سی جی اچس کا جو کمبینیشن ہے اس میں انیفیجنسی ہے گورنمنٹ آپ کو ہیلتھ کیر دینا چاہتی ہے ان کے پاس بیڈ ہے نہیں اور ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ اگر میں دینا چاہوں تو میری طرف سے یہ ہے کہ سرکار اور کمیٹ کر رہی اپنے آپ کو آج کل ان کے بڑے افسر کہتے ہیں صاحب ہم تو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن کو فری ہیلتھ کیر دینے والے ہیں اچھی بات ہے آپ کو پیسے ہے نہیں آپ لاؤگے کہاں سے دیش بھر کے نیجی اسپتالوں پر سنکٹ چھایا ہوا ہے نہ وہ اپنے سٹاف کو سیل بھی دے پا رہے ہیں نہ ہی سپلائرز کو بھکتان کر پا رہے ہیں وجہ ہے سرکار پر سی جی ایچ ایس اور ای سی ایچ ایس کے لابارتیوں کے علاج کا کروڑوں روپے کا بکایا جی ہاں دیش کے ہزاروں اسپتالوں کا سرکار پر لگ بھگ دو ہزار کروڑ روپے کا بکایا ہے اس پورے مسئلے پر بھگت ہاؤسپٹل کے سبھاگار میں ایک پریس وارتہ رکھی گئی جس میں ڈاکٹر سی ایم بھگت نے بتایا کہ کیسے سرکار سے کروڑوں روپے کی آؤسٹینڈنگ پیمنٹ کلیر نہ ہونے کے چلتے پرائیویٹ اسپتال بند ہونے کے قدار پر ہیں اب ایشو جو مین آرہا ہے پیمنٹ کا کی پیمنٹ پروسس ہونے کے بعد جو ڈیش بورڈ پہ جو کمپیوٹرز پہ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ پیمنٹ کئی مہینے نہیں آتی ہے کئی سال بھی نہیں آتی کچھ کیسے اور چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو فائلز کو ہے روک لیا جاتا ہے ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ پورے انڈیا میں جو ٹوٹل آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ لگ بک دو ہزار کروڑ روپے کے لگ بڑ ہو گیا ہے آپ دیکھیں یہ ہیلتھ کیر ایک فانینشل سٹرکچر ہے جس میں پیمنٹ آئے گی اور پیمنٹ جائے گی آپ کی میڈیسن سیوز ہوتی ہے تو سپلائر کو پیمنٹ ہونی ہے آپ کے ایمپلانٹ سیوز ہو رہے تو اس کو پیمنٹ ہونی ہے جو سروسز یہاں پہ ہم لوگوں سے آؤٹسورس کر رکھیا ان کو پیمنٹ ہونی ہے پھر میرے جو ایمپلائیز ہیں ان کو بھی پیمنٹ جانی ہے اور یہ خالی میری ہی نہیں میں پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں خالی بھگت آسپل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو آج کی میٹنگ ہے یہ خالی ہمارے پہ فوکس نہیں ہے let me make it very clear یہ خالی ہمارے لیے نہیں ہے پورے انڈیا کے لیے ہے اور اثنہ آؤٹسٹینڈنگ جو ہے ہیلتھ انڈسٹری کو کرش کر رہا ہے اور وہ بہت پیسہ دو ہزار کروڑ روپے کے لگ بھگ جو آؤٹسٹینڈنگ ہے جو ریلیز کرتے ہوئے ان لوگوں کو کشٹ ہو رہا ہے اس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر گیانی نے چنتہ ویک کرتے ہوئے کہا کہ وہ کئی بار بیت منترالے ہوم منسٹری و پی ایم او میں پیمینٹ ریلیز کرنے کے لیے ریکویسٹ داخل کر چکے ہیں لیکن بیتے کئی ورشوں سے سرکار نے پیمینٹ ریلیز نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر پندرہ جنوری تک پیمینٹ ریلیز نہیں کی گئی تو سبھی پرائیویٹ اسپتال سی جی ایچ ایس و ای سی ایچ ایس کی کیشلس سویدھا بند کر دیں گے جس سے کارریت و ریٹائیڈ ہو چکے کیندری کمچاریوں و ان کے پریواروں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمارے یہی سب ویچار کر رہے ہیں کہ اگر سرکار اس کے اوپر ہمیں کوئی پروسان یا آشوہسن نہیں دے پا رہی ہے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں چلانے کے لیے اور ہم ہو سکتا ہے ایک مہنے کے بعد کیشلس کم سے کم بند کر دیں گے سسپنڈر بتا دیں صرف بھگت ہسپیٹل کا ہی کئی کروڑ روپے کا سرکار پر بکایا ہے اسی طرح فورٹیز و میکس ہسپیٹل کے سینکڑو کروڑ روپے سرکار پر بکایا ہے ڈاکٹر گیانی نے میڈیا سے باتچیت میں بتایا کہ نیم کے تحت سات دن کے اندر پچھتر فیصدی کا بھکتان ہونے کی بات کہی گئی تھی لیکن آج تک کوئی بھکتان نہیں کیا گیا ساتھی سرکار پر پر پرائیویٹ اسپتالوں کا جو دو ہزار کروڑ روپے کا بکایا ہے اس کی وجہ سے نیجی اسپتالوں کو مشکل دور سے گزرنا پڑ رہا ہے دیکھئے ہمارا مانگے یہ ہے کہ ہماری جو اسکیم ہم چلاتے ہیں گورمنٹ کے لیے ای سی ایچ ایس اینڈ سی جی ایچ ایس اس میں پورے دیش میں تقریباً دو ہزار کروڑ کے آؤٹسنڈنگ گیوز چل رہے ہیں اس کا جو خامیازہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہاسپیٹل لوگوں کو سیلری نہیں دے پا رہے ہیں اور کئی ہاسپیٹل اپنے بیڈز کو بند کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ہم سمسیہ اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا آؤٹسنڈنگ پیومنٹ جلدی پے کیا جائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایگریمنٹ سرکار کا یہ تھا کہ ستر پرتشت پیومنٹ پانچ دن کے اندر کریں گے بل سممٹ ہونے کے بعد اور ہم پانچ مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد بھی پیومنٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے ڈاکٹر سی ایم بھگت نے کہا کہ دیش کی ترقی کے ساتھ اسپتالوں کی گروت بھی ضروری ہے اگر سرکار بقایا نہیں چکائے گی تو سینئر سٹیزن کو آنے والے ٹائم پر کافی دکتیں ہو جائیں گی فائننس ایک بہت بڑا میجر کمپوننٹ ہے اور فائننس نہیں ہے فائننس نہیں ہے تو گروت رکی ہوئی ہے اور گروت کیا ہے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں دیش ترقی کرے ہم بھی چاہتے ہیں سروسیج بھی ترقی کرے ہم بھی چاہتے ہیں پر پیسہ تو چاہیے اور پیسہ نہیں ملے گا تو ہم کیشلس نہیں دے پائیں گے بہت مشکل آئے گی اور یہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ایج دیکھئے ان کی اسی سال پچاسی سال ستر سال اگر ان لوگوں کو ریمبرسمنٹ کے لیے درودھ دھکے کھانے پڑیں گے تو پریشان ہوں گے اس موقع پر ہم نے کچھ سینئر سٹیزن و ریٹائرڈ آفیسر سے بھی بات چیت کی آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس پورے ماملے پر کیا کچھ کہا ایسا ہے یہ تو آج ہمیں خبر ملی ہے کہ اس پر ایکشن ہو رہا ہے اور جلدی پندرہ جنوری کے بعد سٹاپ کرنے والے ہیں اور دیپارٹمنٹ کو یہ انفرمیشن بھی دے رہے ہیں تو ہمارے لوگ جنہوں نے آلیڈی کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے پیسہ ہم نے آلیڈی دیا ہوا ہے تو ہمارے لوگ کیسے کیشلس سروس نہیں ملے گی اور جو باقی کیشلس سروس نہیں تو کیسے لوگ جائیں گے جو سارے سینئر سٹیزنز ستہ 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 سال والے ہیں وہ ان کو کیشلس سروس نہیں تو کیسے گزارا ہوگا ان کا اور ہم لوگ تو سڑکوں پہ آئیں گے اور ہم بھی منجمنٹ کی طرف سے ہم جگہ فانس منسٹر اور ہیلتھ منسٹر سے بات چیت کریں گے اور ہمیں چکی بھی ان کو لکھیں گے اپنی ایسیشن کی طرف سے کانفرنس میں کہا گیا کہ دوہزار چودھے سے سی جی ایچ ایس کے تحت علاج کی دروں میں کوئی سنشودن نہیں کیا گیا ہے جبکہ بڑتی مہنگائی کی وجہ سے اسپتالوں کے خرچے تیجی سے بڑھ رہے ہیں اس میں بتایا گیا کہ سی جی ایچ ایس اور اسپتالوں کے بیچ قرار اور دروں میں ہر دو سال میں سنسودن کا پرابدان ہے لیکن سی جی ایچ ایس بنا کارن بتائے اسے ایک طرفہ ٹال رہی ہے ویتی سنسادھنوں کی کمی کے کارن بہت سارے اسپتال بند ہو سکتے ہیں اسپتالوں کے کمچاریوں کی نوکریوں پر سنکٹ آ سکتا ہے کیونکہ اسپتال اپنے سٹاف کو تنکھا دینے میں سکشم نہیں ہے روگی سرکشہ پر اس کے پرتکول پربھاو پڑ سکتے ہیں اسپتالوں میں بیڈز کی سنکھیا گھٹ کر کم ہو جائے گی جس سے سرکاری اسپتالوں کی ویوستہ بھی چوپٹ ہو سکتی ہے آئیشمان بھارت یوجنا پر بھی اس کا پرتکول پربھاو پڑے گا نیجی اسپتالوں کی بقائے راشی کا بھکتان کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کی کوئی وجہ سپشٹ نہیں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ سرکار اس پورے معاملے کو پوری گمبھیرتہ سے لے گی اور اسپتالوں کی ڈوبتی نیا کو بچائے گی اس خبر میں فیلال اتنا ہی دیش شروع دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے انڈیا ٹائم 24 نیوز نمسکار